مَعَ اللَّهِ فِي لَعْلَآتِ النُّجُومِ وَحَكِ الْغُيُومِ وَضَوِ الْقَمَا نحمده وَنُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ امَّا بَاد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر انسان چالیس دن تک زیر ناف بال یا بغل کے باغت صاف نہ کرے اس کے بعد کیا نماز قبول ہوگی یا نہیں اور کیا اس آدمی کا کھانا پینا جائز ہے یا نہیں تو یاد رکھئے زیر ناف بال اور بغل کے بالوں کے متعلق سنت طریقہ یہ ہے آفتہ یا پندرہ دن ان کے اندر اس کو صاف کر لیا جائے تو یہ مسنون عمل ہے اور اگر آفتے میں اور پندرہ دن میں آدمی اپنی صفائی نہ کر سکے اور اس کی مقدار چاریس دن تک جری جائے اور اس کے بعد بھی آدمی نہ کٹے تو اس آدمی کے لیے سخت گناہ ہے اور اس پر بڑی وحید ہے تو لہذا ایسے آدمی کا گناہگار ہونا یقینی ہے لیکن اس کے باوجود اگر یہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کی قبلیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور اس کے کھانے پر بھی کوئی اثر نہیں پڑھے گا نماز سمیت تمام عبادات پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑھے گا ہاں گناہگار وہ ضرور ہے نہ کٹنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات ہم کو دین کی باتیں اور دین کے مسائل سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ